دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریسکان ہتیاروپی ریاض اور ہتیاروپی غوث محمد کو گرفتار کر لیے جانے کے باوجود بھی جی ہاں گرفتار کر لیے جانے کے باوجود بھی ان کے خلاف سبھی طرح کی قانونی پرکریہیں قانونی کاروائی شروع کرا دیے جانے کے باوجود بھی یا کر دیے جانے کے باوجود بھی اس طریقے کا ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے بوال کاٹا جا رہا ہے اسے کئی طریقے کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھومی کا پار بھگوہ گینکی بھومی کا پار اور بھومپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی بلکہ اب تو ایماندار بن چکے پترکاروں کی بھومی کا پار کیا ہیں وہ سوال اور کیوں کھڑے ہو رہے ہیں وہ سوال وستار سے اس ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں ساکھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا ادھے پورکیز گھٹنا کو راہ سمند میں ہوئی گھٹنا سے جوڑ کر کمپیئر کر کے تلنا کر کے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دو اس سے میں پوری ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف خبر کے پہلے حصے میں کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اب تک کیا چل رہا ہے سب چیزوں سے آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں دیکھیں کل منگل بار کا دن تھا ادھے پور کے بھرے بازار میں ایک ٹیلر جس کا نام کرنی علال بتایا جا رہا ہے اسے دو مسلم یوکوں نے جس میں سے کرم ریاض دوسرے کا نام غوث محمد ہے نے بے رہیمی سے اسی کی دکان میں قتل کر دیا اور بعد میں ویڈیو وائرل کر کے اس پر اپنی شاباشی بھی جھاڑی اور اپنا دیلیری پناہ بھی تمام طریقے کی چیزیں دکھائی اس کے کچھ ہی دیر بعد پولیس نے ان کا پیچھا کر کے ان کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کو ریمانڈ پر لے لیا گیا ہے معاملے کی جانچ کے لیے ایک ایس آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے یہی نہیں راجستان ای ٹی ایس کو بھی جانچ میں لگا دیا گیا ہے راجستان ای ٹی ایس ہی نہیں این آئی ای نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو پورے دیش میں آتنگواد کے معاملوں کی جانچ کر دی ہے اسے بھی اس میں انٹر کرا دیا گیا ہے اکتیس لاکھ روپے کے مہوزے کا اعلان کر دیا گیا ہے آج پوسپاٹم کے بعد مرتق کا انتیم سنسکار پورے ویدی ویدھان کے ساتھ سنگینوں کے سائے میں کرا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی بھارتی جانتا پارٹی بھاگوا گیاں گا اور بھاپو میڈیار اس کے دلہ چاٹو کا دنگای پتر کا اس پورے معاملے کو لے کر ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں بوال کاٹ رہے ہیں جبکہ ہتی ایروپیوں کا کوئی سمرتھن نہیں کر رہا ہے ان کے سمرتھن میں کوئی بیان نہیں دے رہا ہے ان کے سمرتھن میں کوئی یاترہیں نہیں نکال رہا ہے جلوس نہیں نکال رہا ہے یقین نہیں آ رہا ہے تو سن لیجئے سب سے پہلے راجستان کی سرزمی سے جو اجمیر درگا ہے اس کے دیوان کا بیان سن لیں آپ نے اجمیر درگا کے دیوان کا بیان وہ اسے سیدھے طور پر اسلام کے خلاف بتا رہے ہیں اور ایروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے کے بعد ایک دو مولاناوں کے بیان رکھنا چاہتا ہوں جو اتر پردیش کے اندر سے پردیش کے اندر سے اپنی ایک بڑی پہچان رکھتے ہیں مولانا رشیدی اور مولانا نومانی کو بھی سن لیجئے پیغمبر اسلام نے تو اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی مارک کر دیا ہے لہذا میری سب سے یہی اپیل ہے کہ ہر طریقے سے امن و امان قائم رکھیں آپسی بھائیچارہ قائم رکھیں اور جن لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ان کے خلاف حکومت کو چاہیے کہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اب بات کر لیتے ہیں پولٹیکلی بیان کی تو میں یہاں صرف مسلموں کے بیانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ کچھ لوگ اسے پوری مسلم کمیونٹی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسددین اوبیسی نے بھی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے اور سخت کاروائی کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اخلاق خان جیسی واردات ہے یاد ہوگا نا دوزار پندرہ میں اخلاق خان کو کیس اترپردیس کے دادری میں گھر میں گھس کر فریج میں بیپ ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار ڈالا تھا ایک بھگوا بھیڑنے سن لیجی اوبیسی کو اور آخری بات جو کل اودھے پور میں ہوا میں نے اس کا کنڈیم کیا ہے سٹرانگرس وارڈ میں اور یہ ختل ہے یہ ظلم ہے یہ جرم ہے اور کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں خانون لے کر کسی کا ختل کرے اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجستان کی سرکار اس پر سخت ایکشن لے گی اور سی آر پی سی اور آئی پی سی کے تحت جو خانون کا پرویزن ہے اس کو استعمال کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دلائے گی تمام بیان آپ سننے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی ان کا سمرتھن نہیں کر رہا ہے کوئی ان کے حق میں بیان نہیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہنگامہ بھرپا کیا جا رہا ہے تو ہنگامہ بھرپا کرنے کے پیچھے بوال کھڑا کرنے کے پیچھے بوال کٹنے کے پیچھے سیدھا مقصد ہے ووٹوں کا دھروی کرن کرنا اسی سال کے آخر میں گجرات میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور اسی سال کے آخر میں جمہو کشمیر میں بھی چناؤ کرائے جا سکتے ہیں ہمچل پردیس میں بھی چناؤ ہونے ہیں اور بھارتیے جنتا پارٹی دو ہزار بائیس کی شروع سے نفرت کے آدھار پر دہشت کے آدھار پر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہوئے لگاتار ستہ پر کا بھی زہ رہی ہے سب سے پہلے شروعات اس نے کی تھی اس سال کے شروع میں ترپورا میں نگر پالکا کا چناؤ جیت کر 334 میں سے 319 سٹے جیت لی تھی اس کے بعد پانچ راجیوں میں سے چار راجیوں میں چناؤ جیت لی اس کے بعد حال فلال میں ابھی اتر پردیس کے اندر دو لوگ سباز سیٹوں پر اپچنا ہوا ہے اور کہیں راجیوں کی ویدان سباز سیٹوں پر اپچنا ہوا ہے بھاجپا نے وہاں پر بھی جھنڈا گاڑ دیا ہے اور یہ سب نہ تو بہرہوزگاری مدہ بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ جو آج کل چل رہا ہے کاروبار چپٹ ہو چکا ہے ایکنومیٹ ڈاؤن جاری ہے یہ تمام مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ مدہ بننے کی وجہ سے چل رہا ہے یہ سب چل رہا ہے ہندو توا کا مدہ بڑا بننے کی وجہ سے ہندو مسلم کا مدہ بڑا بننے کی وجہ سے تو لگ رہا ہے بھاجپا کو کہ اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پہلے کرولی کو جلانے کی پوری طرح کوشش کی جا چکی ہے بھیلوڑا کو جلانے کی پوری طرح کوشش کی جا چکی ہے بھارتپور کو جلانے کی پوری طرح کوشش کی جا چکی ہے اور اگلے سال آخر راجستان میں بھی تو چنا ہونے ہیں اور یہاں خوب کوشش کی تھی سچین پائلٹ کے ذریعے بھارتی جنتہ فاردنی سرکار گیرانے کی لیکن شو گیلوت نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور حال فلال میں جو ابھی راجی سبا کے چناؤں ہوئے ہیں اس میں بھی بھاجپا کو موکی کھانی پڑی اور بھاجپا کا جو پرتیاشی میدان میں اترا تھا وہ ہار گیا جو ایک نیو شینل کا مالک بھی ہے پچھلی بار ضرور وہ جیت گیا تھا تو جان بوجھ کر اس لیے اس مدے کو لے کر ہنگامہ برپا کیا جارہا بوال کٹا جارہا ہے لیکن اگر یہاں ہنگامہ برپا ہو رہا ہے بوال کٹ رہا ہے تو راج سمند یاد نہیں ہے کیا جی ہاں راج سمند کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کیوں یاد کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے یہ خبر 2018 جنوری میں سامنے آئی تھی جب شمبو لال رہگر اور شمبو بھوانی نام کے ایک شخص نے بنگال کے رہنے والے کراج مستری کو دھوکے سے اپنے پلوٹ پر بلایا پیچھے سے اس کی پیٹ پر قدال سے حملہ کیا اور پھر اس کو ترپا ترپا کر جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا پورے معاملے کا ویڈیو بنایا جیسے ان دونوں لڑکوں نے ویڈیو بنایا اس کے بعد اس نے اپنے پیچھے ایک بھگوہ جھنڈا لگایا اور ایک ویڈیو لائیو کیا جس میں بتایا کہ اس نے اپرازل اسلام کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے لف جہاد والی باتیں کی بعد میں جب وہ گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد پورا بھگوہ گینگ سڑک پر اتر آیا اور اس کے سمرتر میں دھرنا پر درشن کرنے لگا عدالت کی یہ تصویر دیکھئے جو ادھے پر کوٹ کی ہے اس کے اوپر چڑھ کر بھگوہ جھنڈا لگا دیا لیکن نہ پنس کا خون کھولا کیونکہ سرکار جانتے ہیں آپ کس کی تھی نہ ہی خون کھولا عدالت میں بیٹھے ہوئے جد صاحبان کا کم سے کم انہیں تو غصہ آہی جانا چاہیے تھا اس سے ویڈیو لائیو کرائے گئے یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جب ہتیا روپی ایک بھگوہ گینگ سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے سمرتن میں کیا 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 جاتا ہے لیکن یہاں نہ ان کا کوئی سمرتن کر رہا ہے نہ ان کے حق میں کوئی بیان دے رہا ہے نہ اس گھٹنا کی کوئی پیر بھی کر رہا ہے آپ یاد کیجئے ابھی نوپر شرمہ نے بیان دیا اور کس طرح سے نوپر شرمہ کو اس سے پہلے آپ جائیں گے تو بہت سارے معاملوں میں جو ہتیا روپی ہیں جب وہ جیل سے چھوٹ کہاتے ہیں تو ان کو مٹھائی کھلائی جاتی ہیں ان کو فول مالائیں پہنائی جاتی ہیں ان کا گنگان کیا جاتا ہے آپ یاد کیجئے گا جمہو کشمیر کا کٹھوا جلا جہاں ایک مسلم بچی آٹھ سال کی تھی چار دنوں تک بتایا جاتا ہے ایک دھرمیش سلوے اس کو رکھا گیا اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا گولیاں دے دے کر نشے کی اس کو زندہ رکھا گیا اور اس کو بعد میں موت کے گھاٹ اتھار دیا گیا جب آرہوپی دھرمیشے اس کے نکلے تو ان کے سمرتھن میں ہاتھوں میں ترنگا لے کر بھارت ماں تکی جیکے نعرے لگاتے ہوئے یاترائیں نکالی گئی یعنی کہ جو دنگائی ہے اس کے سمرتھن میں یاترائیں نکالی جا رہی ہیں تو اس خبر کو جو دیپر والی باردات ہے راج سمندھ والے ماملے سے جوڑ کر دیکھنا کے خلاف بات کر رہی ہیں کیونکہ میڈیا چاہتا ہے نفرت پہلے تاکہ اس کی دکان چلتی رہے ایک چھوٹی سی کوشش تھی مجھے لگا کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتوں اچھی بری جو بھی آپ کو لگی ہو وہ اپنے کمنٹس کے روپ میں رائے کے ذریعے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چین کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں گا خاضر فیلالہ بھی مجھے دیں جازت